بسم اللہ الرحمنی پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے سنے والے میرے دو سباب کو سلطان قدرال طاف ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام بلاخر آج قیدی نمبر آٹھ سو چار ویرک نمبر تین اٹک جیل میں عمران خان کے وکالا کی ملاقات تیہ تھی مگر جیل انتظامیہ نے صرف ایک وکیل کو ملنے کی اجازت دی وہ تھی بریسٹر رومیر خانیہ سے وہ پاکستان طریقہ صاحب کے ایڈیشنل جنرل سیکٹی بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل ب نہیں ہے اور جب عمران خان صاحب کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت ہائی کورٹ میں لاہور میں عمران خان کو زمان پارک سے جو غیر کنیل دور پر گرفتار کر دا وہ انہوں نے بیان لیا تھا کہ یہ کوئی گرفتاری نہیں یہ دعا ہوا ہے کیونکہ جس حداز میں اس اسلام آباد کے اس فیصلے کی کمپلائنس ہوئی اور بارہ منٹ کے اندر وہ فیصلے کے اوپر عمل درامت کروا کے اس کو ان کو گرفتار کر کے آر سو چار نمبر قیدی بنا دیا گیا اس وکیل کی ملاقات ہوئی پچپن منٹ یہ ملاقات رہی اس سے پہرے انگار پھر بشرا بی بی کی ملاقات یہ کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے تو ان کی وکالہ ٹیم بکیگا کو ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا لیکن جو عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے آ کر جو عوام کے لیے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جب ڈپٹی سوپیڈنٹ کے کمرے میں ملاقات کے لیے بلائے گیا تو عمران خان اسی جوش و جذبے کے ساتھ آئے جس جو جذبے کے ساتھ کبھی زمان پارک میں وہ کلاسی ملتے تھے اور کبھی بنی گالا میں وہ کلاسی ملتے تھے یا عدالتوں میں جب جاتے تھے تو وہ کلا کے عدالتوں میں ان سے ملاقاتیں کرتے تھے وہ کلاسے اسی جوش و جذبے کے ساتھ ملتے تھے اور انہوں نے اس کمرہ ڈپٹی سوپیڈنٹ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایسی جو ہے وہ بند کروا دیئے اور پھر پچپن منٹ کی ملاقات میں انہوں نے جو عظم مصمم اپنے وکیل بیریسٹ عمیر خامیازی کو دیا انہوں نے کہا کہ جس بھی انداز میں یہ مجھے یہ رکھ لیں جو بھی کٹیگری جو بھی جیل کی گریڈنگ مجھے دے دیں میں ہزار سال بھی اس ملک پاکستان کی حضادی کے لیے یہ تمام تقلیف برداشت کرنے کے لیے دیار ہوں کیونکہ ملک پاکستان کی حضادی کے اوپر میں کوئی کمپرومیز نہیں کر سکتا تھا وہ مرد اہن مرد کلندر عمران خان قیدی نمبر آٹ سو چار اس نے جو قوم کو آج یہ پیغام دیا اپنے وکیل کے ذریع اور جس جس طرح وہ ایک مردے مومن و مردے ہور بن کر کھڑا ہوا اور جرت مندی کے ساتھ آج وہ قوم کو جو پیغام اپنے وکیل کے ذریعے دیا اس سے یقینا پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے یوت جو ان کی فالور ہے اور پاکستان کی جو ایٹی ایٹ پرشنٹ قوم اس کو فالو کرتی ہے اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے دیار ہے لیکن پاکستان میں جو اس وقت لیگلائزٹ مارشالہ لگا ہوا اس مشکل دور میں بھی عمران خان کے ساتھ سوشل میڈیا پر کھڑے ہیں ذاتی طور پر کھڑے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آزادی کا یہ سفر ہم عمران خان کے سنگ گزاریں گے عمران خان کا یہ پیغام ایک جذبے کا پیغام ہے ایک سوچ کا پیغام ہے کہ آزادی کا پیغام ہے اور جس انداز میں عمران خان کے وقالہ نے عمران خان کی فیملی نے آ کر پیغام دیا ہے اس سے عظم تشکینا جوان ہے لیکن بات اقاضہ بشریت انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پانچ اگست سے جب کو ان کو گرفتار کیا گیا انہوں نے شیو نہیں کی ہوئی لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہ دیکھیں بات اقاضہ بشریت پرشانی دیکھنے والے کو ملنے والے کو ہوتی ہے مگر ایک بندہ جب ان چیزوں سے اوپر چلا جائے تو پھر انسان ان چیزوں سے جب گزر جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے جو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں وہ بندہ جو ہیں ان چیزوں سے مبرہ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب جس قوم کے خاطرہ آپ کھڑے ہیں یہ قوم ابھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی عمران خان صاحب اس ملک میں جس جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں جس حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں میں آپ یقین کرے وہ انسان کے روح سے نکھوٹے ہیں وہ انسان کے جسن سے جب نکلتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کو ہر قیادیان زب ثانی عمران خان کے صورت میں ملا تھا تو ہمیں اس کے قدر کرنے چاہیے جو بھی لوگ جو بھی لیول پلین جو بھی کام کر رہے ہیں ان سے میری ہمبل سمیشن ہے دیکھیں آپ اس بندے کا نجانے عظم توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں جب وہ پبلک میں پبلک گیترنگ پبلک جلسے کر رہا تھا اس وقت بھی وہ کہتا تھا کہ مجھے جان کا تھرہٹ ہے مجھے یہ مارنا چاہتے ہیں مجھے یہ جیل میں پھینکنا چاہتے ہیں تو میری ان سے یہ بات ہے کہ میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اس ملک کی آزادی قیمتی ہے تو عمران خان کا یہ پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے قوم کوئی نام کی یہ پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ جتنی اس ملک کی حقیقی عزادی قیمتی ہے عمران خان صاحب یہ قوم بھی آپ کو یہ میسج دیتی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کی جان اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اس ملک پاکستان کی ازادی کے لیے انتہائی قیمتی ہے اور یہ پیغام جو آپ نے قوم کے نام دیا ہے اور قوم بھی ریسی پروکلی آپ کو وہی پیغام دیتی ہے کہ عمران خواہ صاحب آپ کی جان ہمارے لئے بہت قیمتی ہے عذابی کی جد جد جہد میں آپ ہیں آپ کی قوم پاکستانی قوم آپ کے نظریہ کی قوم انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کے ساتھ جی وما علیہ اللہ